مورننگ ٹاپ ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ایک بار شاہزر میر پھر حاضر ہوں چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جمع کشمیر کے سابق منیسٹر اور اپنی پارٹی کے چیف سعید علتہ بخاری نے سرکاری زمینے سے قبضہ ہٹانے کی عبیان کو ویروت کیا اور کہا کہ جمع کشمیر میں باہر کی لوگوں کو بسنے نہیں دیں گے سی پی ایم کے لیڈر جتندر چودری نے کہا کہ ترپوڑا میں بیجی پی کو بری طرح ہر کا سامنا کرنا پڑے گا واضح رہے کہ جتندر چودری سی پی ایم کے ایک قدعور نیتا ہے اور انہوں نے ہی سی پی ایم کو کانگرس کے ساتھ الہا کر کے جناؤ لڑنے کے لئے تیار کیا میگالے ایسملی جناؤ میں کانگرس کی طرف سے میدان میں اتارے گئے ساکھ امیدواروں میں سے سنتالیس امیدوار پچھتر سال سے کم عمر کے ہیں ایسا پہلی مطلب کسی ریاستی چھنا میں دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی سنکھیا میں یواؤں کو ٹکٹ دی گئی ہو بیہار کے ڈیپی چیپ منشت جیسوی یادوں نے کہا کہ دیش کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جھٹ ہونا چاہیے اور مل کر بیجی پی کو کیندر میں ستہ سے ہٹانا ہوگا اپنے کاروبار کو بڑھائیے اپنے کاروبار کا پرچار کریں جمعو این کشمیر کے فاسٹس گروئنگ نیوز پورٹل دبولڈ وائس میں ایڈوٹیزمنٹ دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی پہنچ کو یقینی بنائیں مزید جانکاری کے لیے موبائل نمبر 700 6606193 پر رابطہ کریں ایک پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے اگر آپ کی عمر پندرہ سال سے کم ہے اور آپ ایکٹنگ میمکری ڈانسنگ سنگنگ کرتے ہو تو آپ نے موبائل کو اس طرح رکھیں ویڈیو شوٹ کر کے اس نمبر پر بیجئے یاد رکھیں آپ کی ویڈیو دو منٹ سے زیادہ علم بھی نہیں ہونی چاہیے مجھے دیجئے اجازت آپ اپنے ویڈیو دبولڈ وائس پر اسی طرح بیجتے رہیں اور پولڈ وائس آپ کی ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے اسی طرح رکھے گا سابق وزیر آلہ جمہو کشمیر اور ڈی اے پی کے لیڈر غلام نبی آزاد نے ویسٹ بنگال کی چیپ منیشٹر ممتہ بینر جی کی تاریخوں کے پل باندے آزاد نے کہا کلکتہ جو کسی وقت دیش کا سب سے گندہ شہر مانا جاتا تھا آج دیش کے سب سے اچھے شہروں میں شامل ہے اس کا کریڈٹ ممتہ بینر جی کو جاتا ہے سرکار نے نئی حج پولیسی کے پہت حج پیکیج کی لگت میں تقریباً پچاس ہزار کام کیے ہیں اس کی جانکاری مائنارٹی آف فیرز منیشٹر نے ایکٹیویٹ کے ذریعے دی لگتار تین روز تک بند رہنے کے بعد جمہو سرنگر نیشن ہائیوے کو کھول دیا گیا ہے واضح رہے کہ نیشن ہائیوے رمبند ایریا میں کئی جگہوں پر پسیاں گر آنے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی انڈیا نے آسٹریلیا کو چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک انڈنگ سے 132 رن سے شکست دی اسی طرح انڈیا نے ایک صفر کی لیڈ حاصل کی چار ٹیسٹ میرے پہلے 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 پہلے